موسیقی نوشکہ دوستو میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر نیوز گجرات گجرات کے احمد آباد میں صوفی خان کا ایسوشیشن دوارہ چلو انسانیت کی بھلائی کے لیے دیس کی یہ ہے مانگ دیس مانگتا ہے چین کر دو کر دو کر دو پی اے پائی کو بین یہ بینر کے تلے پی اے پائی بین کرنے کی مانگ کرتے ہوئے ایک پریس وارتہ کا آئیوزن کیا گیا جس میں انہوں نے پوپیلر فرنٹ آف انڈیا کو بین کرنے کی مانگ کی آئیے سنتے ہیں ان کی جبانی ایس آر نیوز گجرات کے لیے سابان علیہ حڑکیہ کی ریپورٹ اسلام علیکم آپ سب کا تہیدل سے شکر بزار ہیں کہ آپ آپ کا وقت قیمتی وقت دے کر ہمارے اس بلاوے بر آپ حاجر ہوئے اور جس طریقے سے آپ کو وہ تو مل گیا ہوگا نا جو ہماری پریس ریلیز ہیں اس کے علاوہ جو مین بات ہے کہ ایک پیمپلٹ ہم ریلیز کرنے جا رہے ہیں اور گجرات سے وہ ہوگا اور پورے ہندوستان میں مختلف بیس راجیوں میں جہاں جہاں ہماری ٹیم صوفی خان کا ایشوشین کی کریئر ہے وہاں وہاں یہ ریلیز کیا جائے گا میں آپ کے سامنے ریلیز کرتا ہوں پھر اس کی کوپی بھی آپ کے جیسے کہ 2021 کے اندر بھی ہم نے ایمد آباد میں پی ایف آئی کے خلاف جو ایک پریس کونفرنس کی تھی اور اس کو بین کرنے کے لیے پورے بھارتورش کے لیے مہم چلائی تھی اور اس کا کافی ریکشن آیا ہے اور سرکار نے کافی اس کے اوپر جو ہے ایڈی نے اس کے اوپر انکوائری بٹھا کر اس کا ایٹی جی کینسل کر دیا اور کافی اس پر مومنٹ ہوا ہے پھر بھی کچھ باتیں جو میڈیا میں آنے کے بعد بھی یہ سرکار کے دھیان میں نہیں آتی تو اس کو لے کر ہم نے ایک پیمپلیٹ ریلیز کیا ہے یہ اور ہم پورے ہندوستان سے یہ اکبار یہ جو پیمپلیٹ ہے ہمارا ہم ہر بڑے پولیس ادھیکاری اور سرکار تک پہنچانے کا کام کریں گے تاکہ ایسی ویدیشی شکتیاں جو دیس میں محول خراب کر رہی ہے آ کر اس پر سرکار کا دھیان دورا جائے اور ایسی ویدیشی طاقتوں کو بند کیا جائے تاکہ دیس میں امن و اما قائم رہے وہ پھر کسی بھی طرح کی جو دیس کے خلاف کام کر رہی ہو اور یہ پی ایف آئی سے تو سائد واقف ہی ہوں گے کیونکہ یہ گجرات میں کریٹ نہیں ہے بی ایسنس تھا اتنی پن اس کی پولیٹیکل یہ ایک برانچ ہے وہ تھوڑی کریٹ ہے گجرات میں کہیں کہیں اور یہ یہ تو جو ہے کیرلا سے کریٹ ہے پاکہ ہندوستان میں بہت بڑے اور اس کے اندر آپ پیمپلیٹ میں دیکھ لیں گے کہ کافی جگہ اس نے کیا کیا کام کیا ہے اور اس کو کیوں ہم بین کرنے کی مانگ کر رہے ہیں پہلی ایسی مسلم ایک سنس تھا ہے جو ایک مسلم سنس تھا کو بین کرنے کے لیے آگے آئی ہے تو اس میں آپ جو ہے میڈیا بندوں کا ہم ساتھ چاہتے ہیں کے بعد سرکار تک پہنچ سکے ہمارے اب آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے مدہ ہمارے مدہ ہمارے جو ہیں اس کو بین کرنے کی وجہ ہے کہ یہ ہر وہ مومنٹ میں بچوں کو بہکا کر نوجوانوں کو بہکا کر اور بہتر ہوروں کا جو مسئلہ ہمیسے ایک ہاشیپت پہ رہا ہندوستان میں ایک ہاشیپت پہ رہا جو بہتر ہوروں والا مسئلہ دے کر مسلم بچوں کو بہکا کر جو کام سیمی کرتی تھی سیمی کو بین کیا سرکار نے سیمی کے بعد دو جار کے بعد دو جار شے کے بعد یہ کریٹ ہوئی یہ سنس تھا اور یہ وہی کام کر رہی ہے جو سیمی کا کام تھا اور کیا وجہ ہے اس کی وجہ کافی ہے دیکھی آپ اس نے سب سے پہلے تو جو ہے بچوں کو مسلم بچوں کو خاص کر کر بہکا کر دنگوں کے اندر اور یہ نرسی سی اے کے وقت زیادہ تر کریٹ رہی سنس تھا اور اسی کے بعد سے جو ہے ایک نظر میں آئی کہ اس کو بین کرنا چاہیے اور سرکار اس پر اگر کام نہیں کرے گی تو ہم لوگ جو ہماری سنس تھا سے پہلے الگ ہم نے ایک سنس تھا سے کام کیا تھا ابھی جو سوفی آہ خانکہ شوشین کے تحت ہم بین ار تلے کام کر رہے ہیں اور پورے ہندوستان میں اس کو بین کرنے کی مانگ کر رہے ہیں پی ایف آئی کس کو دھمکی کر رہی ہے اور کیوں دے رہی ہے پی ایف آئی دھمکی ہم کو ہمارے راستریہ ادھیاکش کو بھی دی راستریہ کارکر ہمارے راستریہ ادھیاکش کو بھی دی ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کو بین کرانے کیلئے مانگ کر رہے ہیں تو یہ بار بار ایک ہی بات اٹھاتی ہے کہ وہ خل کر کبھی دھمکی دینے کے لیے نہیں آئے ان کے گرگے آئے ہیں یہ کبھی وہ نہیں کہتا ہے کہ ہم پی ایف آئی نے ہمیں جو ہم کو دھمکی دیئے انہی کے لوگ ہیں ڈی پی آئی شاید ایک پولٹیکلی کوئی پارٹی ہے ہاں وہ ان کی پولٹیکلی پولٹیکلی ان کی پارٹی ہے ہم نے یو پی میں دھنیا پردشن کیا تھا اور اس کے بعد ہم کو آشوشن ملا تھا کہ ہم اس پہ کاروائی کریں گے اور کاروائی ہوئی ہے پر جس طریقے سے جو اخیل بھارتی طور پر ہم بند کروانا چاہتے وہ نہیں ہو رہی تو نہیں ہوا تو جس طریقے ساتھ یہ پریس ریلیز ہے اس طرح ہم پورے بھارت ورش میں کریں گے پورے بھارت میں کریں گے اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم اس کو لے کر سڑک پہ بھی آ سکتے ہیں سوفی اسلامی بورڈ پہلے یہ کرنا تھا ہاں سوفی خان کا سوفی اسلامی بورڈ جو تھا وہ ابھی اس سے ہم الگ ہو کے ہماری سنسطہ کارے کر رہی ہے وہ بھی وہ بھی مختلف وہی کام کرتی ہم الگ ہو گئے اس سے بھی پہلا میں گجرات ادھیکش تھا سوفی اسلامی بورڈ کا ابھی میں سوفی خان کا ایشو شین کا راستی کاریٹ آریت دیکھش ہوں کچھ لوگ پکڑا پکڑ ہوئے تھے نیسے فنڈنگ کا مسئلہ آیا تھا وہاں اس کے لیے ڈیٹی آئی جیسے کے اندعوت میں بھی ہے اندعوت میں بھی لگا در آگے بڑھ رہی ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ اسی سے جوڑی ہوئی ہے سنسطہ ہے نا بھائی یہ جوڑی ہوئی ہے اس کی پولٹیکلی اس کا پولٹیکلی سنسطہ یہ جوڑی ہوئی اس کے ساتھ ہے پر جیسا کہ ہر سنسطہ اپنا ایک الگ الگ کام کرتی ہے تو یہ جو ہے یہ اس اسلام سے اگر ہوتی تو سرکار اس کو کریٹ نہیں ہونے دیتی تو انہوں نے یہ ایس ڈی پی آئی نام سے اپنی ایک سنسطہ کو پولٹیکلی گروپ بنایا ہے دیکھئے اگر میں یہ جو میں بین ہو جائے گی بین ہو جائے گی تو وہ بھی آ جائے گی سامنے کھل کر اس کا ابھی میرا مدہ اس کو لے کرے کیا告诉 اس کا یہ کاری یہ کھل کر کام کر رہے ہیں یہ کھل کر کام کریں اور ان کے مدہ ماں نے جو ہے وہ پورے پرویو کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھے ہیں پورے پرویو کے ساتھ ہم جو ایسے ہی نہیں رکھیں سارے مدہ زوج谢谢 मیڈیا میں آپ کی میڈیا سے لے کر ہی ہم نے یہ کام کیا gaan Santosbank کو بہت مہتف Darren centered sie tr راشتیہ جو ہے بھی مہمانتریہ جنرل سیکیٹری ہیں اور ان کا کافی انٹرویوز بھی آپ آ چکے ہیں اس کو لے کر اور پہلی مرتبہ ان کو ہم آگے لائیں کہ صرف جنٹس نہیں صرف صوفیزم کا مہینے کہ صرف جنٹس نہیں وہاں لیڈیس کو بھی اتنا ہی حق ملنا چاہیے اور یہ بھی اپنی آواز ہمارے ساتھ جوڑے تو آپ ان سے بھی اس پر کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں جی میرا نام ہے زینیش ارم خان چودری اور میں جنرل سیکیٹری ہوں صوفی خان کا اسوشیشن لیڈیز وین کی اچھلی مجھے پہلے سے ہی ریلیجیس صوفیزم اور اس میں بہت انٹریس تھا جیسے میں اپنے مامو کو دیکھتی تھی ورک کرتے تھے لوگوں کے لیے مجھ میں ایک لاؤ تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے i have to prove myself مجھے کچھ ایک گول چاہیے تھا لائف میں اور میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی اپنے سوسائٹی میں اس وجہ سے میں اس اسوشیشن سے جھوڑی کہاں سے ہے کسی تعلیم ہوئی ہے اس کے بعدہ پر جی ایکشلی میں نے اپنی تعلیم انگلیش سے کری ہے اور اردو بھی کری ہے اور اردو بھی میں نے ساری تعلیم اطلب ڈیولپ کری اپنے اندر میں نے اپنی تعلیم گجرات سے ہی کری اور کانپور سے بھی کری بیسکل میں کانپور سے ہوں اس وجہ سے میں 12 کامپلی میں میں سائنس سٹوڈنٹ سو اور مجھے انٹرسٹ آیا اپنے ماموں کے ساتھ ورک کرنے کے لیے سو میں اس چیز میں جوڑ گئی جی تو مہیلا کو کیسے جوڑیں گے آپ مہیلا کو جوڑنا مہیلا جوڑتی نہیں ہے مہیلا دو ہی جنڈرز ہے ملز اور فی ملز تو ہمارا ایکوال لیڈ ہم کسی میں جوڑتے نہیں ہم اس کا حصہ ہی ہیں اس وجہ سے ہم جوڑ نہیں سکتے لیکن آپ آئی ہیں سوپی اسلام میں تو ایسے اور بھی عورتیں آئیں گے آئیں گے ہم ضرور لوکوں کو مطلب عورتوں کا پوچنیٹیز دیں گے کہ وہ بھی ہم سے جوڑیں عورتیں آگے بڑھیں اور مہا کا سجادہ نشین اور ابھی سوفیزم کے لیے کافی کام کر رہے ہیں کیونکہ سوفیزم یہ کیسی ایک سنسطہ تو نہیں کہہ سکتے سوفی ایک ایسا ریلیزنس ہے اسلام کا ایک ایسا حصہ ہے کہ آج جو کٹرتا کو ختم کرنے کے لیے صرف سوفیزم ہی کام کر سکتا ہے جو آج کٹرتا آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سوفیزم کو آپ پرموٹ کرنا ہی پڑے گا سوفی ہی ایک ایسا کلچر ہے جو کٹرتا کو ختم کر سکتا ہے سوفی وہ ہے کہ دودھ میں جس طرح شکر گل جاتی ہے اس طرح ہندوستان میں گل ہمیں مل کر رہنا ہے اور یہ کٹرتا کو توڑنے کے لیے جو اسلامی کٹرتا آ جا رہی ہے اور اس کے لیے جو ایک پرزیٹسن ہو رہا ہے چاروں طرف اور اگر سوفی اس میں کٹرتا ہوئے تو جرور وہ کٹرتا ختم ہو جائے گی اور ہمارا کلچر اس دیس میں امن و اماں پھر لا دے گا اور ہم یہی اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہمارا دیس بس امن و اماں میں رہے جس طرح ہمارا دیس سالوں صدیوں سے ہے ایک گنگا زمنا تہذیب سے قائم ہے بس وہ اسی کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے بس دیس میں شانتی بنی رہے کوئی بھی طاقت کوئی بھی طاقت یہ پی ای ف آئی نہیں وہ ہر طاقت کے خلاف ہے ہم جو دیس کے خلاف ہے ہم وہ ہر طاقت کے خلاف ہے جو دیس کے خلاف ہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو اگر یہ مسلم دھرم سے بھی ہوگی تو پہلی بات تو مسلم دھرم سے ہے نہیں اگر کٹرتا کا سپورٹر ہے وہ تو مسلم دھرم سے نہیں ہے وہ محمد انور کھان ہے اور فیلحال میں گجرات سوفی اسلامی سوفی خان کا ایسویشن کا پرموک ہوں کس طرح سے کام ہو رہے ہیں گجرات میں کچھ شروعات کیا ہے گجرات میں ہم پہلے سے ہی جوڑے ہوئے ہیں خالد باوہ صاحب کے اندر میں اور سوفی خان کا ایسویشن کا یہی مقصد ہے کہ اصلی اسلام جو ہے اور جو اصلی اسلام جو ہے جس کو بگاڑنے کی آج کوشش کی جاری ہے اس اسلام کو ہی ہم سامنے لانا چاہتے ہیں جو عوام ہیں جو گمراہ ہو رہی ہے جیسے کہ باوہ صاحب نے ابھی انشاءت فرمایا کہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے تو ہم خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیک کے نقشے قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں نہ کہ ہم کسی ڈکٹیٹر یا کسی تانہ شاہ کے چلنے والے لوگ نہیں ہیں ہمارا مقصد صریف یہی ہے کہ جو آج سے چودہ سو سال پہلے کربلا میں امام حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے جو کام کیا تھا اور ہمیں سمپون مانو جاتی کو یہ ایک اشارہ دی دیا کہ اسلام اصل میں وہ ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں حق کے لیے اپنی کردن کٹا دی شہادت دے دی لیکن جھوٹے اسلام جو یزید لے کے چل رہا تھا اس پہ انہوں نے اگری نہیں کیا ہم بھی وہی مشن کو لے کے چل رہے ہیں ویرحال ہماری کوئی عوقات نہیں ہے حیثیت نہیں ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام وہ ہے صوفیت وہ ہے وہی اصلی اسلام مذہب ہے آج اگر کوئی بھگوہ دارن کی بات کرتا ہو تو ہم تو ساتھ سو برس سے بھگوہ دارن کر چکے ایک واجہ مہینو دین چسٹی جو بھارتی پرمپرا کو بھی انہوں نے پرموٹ کیا اور ہندو مجھنے میکتا کی بھی انہوں نے مثال پیش کی اور صوفی تو وہ ہے کہ جو سامنے والے کو اچھا کہے اور خود کو بورا کہنے گا آج الٹی گنگا ہے کہ لوگ خود کو اچھا کہتے ہیں سامنے والے کو بورا بتانے کے لیے لیکن صوفی وہ ہے سامنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے خود کو بھی بورا کہتے گا صوفی گالی دے گا میں گالی کھا کر دعائے دینے والے لوگ ہوتے اور وہ صوفی مشن جو دبایا جا رہا ہے چاروں طرف سے صوفیوں کو اور صوفی سامنے والے میں اٹھا پا رہا تھا کیونکہ شانتی پریہ ہے اور ہم شانتی پریہ طریقے سے ہی ہمارا کام کر رہے ہیں اور ہنسا کا جو سوال اسلام میں نہیں ہے وہ ہم بتا رہے ہیں جو گاندھی باپو جو چلے ہیں جس مارک پر صوفیت اصل میں وہی ہے ہم پیر سید صوفی خالد نقبی الہسینی صوفی خان کا اشوشین راج ٹکارکاری ادھیاکش اور سید علی میرہ داتار درگا شریف کے گدی نشین ہیں اور آج ہمارا پرپس یہ ہے کہ پی ای فائی بین کے جو مددہ ہمارے اس کے لیے ہم آج پھر گجرات میں جمع ہوئے ہیں اور اس کو پورے بھارت ورش میں بین کرنے کی مانگ کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور اس پر یہ ہماری جو ہے آج پریس کونفرنس رکھی ہے کیوں پی فائی بین کرنے جاتے ہیں یہ کتھاکتی پورے بھارت ورش کے اندر اس نے جو ایک اپنا مہم چلا رکھی ہے کٹرتا کی اور جو ہے مسلم ینگ جنرشنز کو کٹرتا کے طرف لے جانا اور دیس کے خلاف کام کرنا دیس کے خلاف کام کرتی ہے یہ سنسطہ اس کے لیے ہم اس کی مانگ کر رہے ہیں کہ اس کو بین کر دیا جائے تو پی ای فائی تو بتا رہی ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہی ہے اب بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی سنسطہ یہ نہیں کہے گی کہ میں برے کام کے لیے آیا ہوں کوئی بھی اگر کوئی اپنی دکان لگا ہے اور یہ کہے کہ میں سب سے بازار میں گھٹیا چیز بیشتا ہوں تو اس کا خریدار کون ہوگا پھر کوئی نہیں ہوگا نا آپ کیا جاتے ہیں ہم اس کو بین کرنا چاہتے ہیں پورے بھارت میں اس کے ساتھ ای 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 بھی جو جڑی ہوئی ہے تو یہ اس کی پولٹیکل یہ کوئی ایک پولٹیکل ہی آنکھ ہے اس کی اگر وہ اگر مین جڑ ہی ختم ہو جائے گی تو تو پاک ہیں یہ تو ختم ہو جانی ہے ویسے ہی آگے آپ کا اگلا ختم کیا ہوگا اس کے بعد اگر سرکار دے کے پہلے بھی ہم نے کہا کہ دو جار اکیس میں ہم نے گجرات میں بھی کی اور دہلی لخنو کانپور کافی جگہ مختلف ہم کر چکے ہیں یہ 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 پریس کانفرنس اس کے اس کے خلاب اس کو بن کرنے بین کرنے کے لیے اور سرکار نے سنی ہے کچھ بات ہے پر یہ صرف ای بیٹھانا یا اس کی اوپر اس کا جو ایٹی جی کینسل کرنے تک نہیں اس کو ہم پوری طریقے سے بین کرنا چاہتے ہیں کہ پورے بھارت میں سے بین کر دیا جائے ایسی سب سنسطہوں کو یہ مکھے دارہ میں ابھی یہ مکھے دارہ میں جو ہے پی ایف آئی ہے پاکی ایسی جو بھی سنسطہ ہیں جو دیش کے خلاف ہے دیش کے اندر اجارکتہ فیلانا چاہتی ہے اس کو ہم بین کرنے کی ایف آئی کو اور اس کی جو وینگ ہے ایسی بھی آئی وہ دیرے دیرے اپنا قدم ہندوستان کے آگے بڑھا رہا ہے اتنی جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی وینگ کے لوگ الیکشن میں چناؤ جیت کیا رہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہو ہاں یہ یہ بڑا چنتہ کا وشح ہے دیکھیں یہ جو ایسی بھی آئی یہ پی ایف آئی ہے یہ روپا انترو سیمی کا ہے جب دوزار چھے میں سیمی بین کی گئی تو کچھ ہی وقت میں اسی کے ڈریکٹرز اسی کے لوگوں نے یہ ٹیم نئی بنا لی پوپلر فرنٹ آف انڈیا اور اسی کے آدین جو ہے یہ ایسی کے آدین بنا دی گئی تاکہ ایک بین ہو تو دوسری کریٹ رہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایف آئی بین ہوگی تو اس کے ساتھ ایسی بین ہوگی ہاں اگر یہ مددوں میں اس کو پروف کر دیا سرکار نے جو ہمارے مانگ گے اور ہم جو آج پروف رکھ رہا ہے اس اس پیمپلیٹ کے ذریعے اور یہ بین ہوئی تو بھی بین ہو نہیں ہے ساتھ ساتھ بس سماج کے لیے یہ کہ جو ہمارا کار ہے ہم صوفی ہیں اور صوفی کا کار یہ ہی ہوتا ہے کہ شانتی امنو اما پورے دیش کے اندر قائم کرنا اور دیش کے تمام نوجوانوں سے ہمارے مسلم بھائیوں سے میرے ہندو بھائیوں سے میں یہ ہی التضا کرتا ہوں کہ کسی بھی ایسے ایک کٹر وچار دھاراؤں کے ساتھ آپ نہ بہیں یہ ہمارا گھر ہے اگر کوئی مسئلہ ہے ایک گھر کے اندر ایک گھر میں دو بھائیوں کے اندر نائنطفا کی ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ آدمی گھر گرا دیتا ہے تو اتنا بڑا ہمارا اتنا بڑا دیش ہے مختلف لوگ یا مختلف قومیں ہیں مختلف دھرم ہیں تو یہ نہیں کہ ہم کچھ بابتوں کے اندر ہماری کچھ نائنطفا کیوں کے اندر دیش میں آگ لگا دیں یہ تو ہمارا گھر اگر یہی جلا دیں گے تو ہم کہا جائیں گے ہمارے پاس تو کوئی بھی جگہ بھی کوئی ہمیں کون رکھے گا تو یہ ہمارا دیش ہے ہم دیش کیلئے کام کریں اور دیش کی اکتا اور اکھنٹا کے لیے کروں اس میں آپ آپ ہمارا سیوب کریں اگر آپ کو ہماری بتائی گئی خبریں اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ایسا نیوز گجرات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ ہم صدا آپ سے جڑے رہے اور آپ تک نئی نئی خبریں پہنچاتے رہے موسیقی